عزیز دوستو اللہ قریب نے مسلمان کو بہت ساری شانوں سے نبازا ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ والا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا لادلہ رسول ہی عطا کر دیا میں نے انہیں اپنا لادلہ رسول ہی دے دیا اس جملے پر آپ غور فرمائیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے اب دوسری دقائے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم ایک بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا پہلے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام عطا فرمائے اور جب حضور مومنوں کے بھی جلوہ فرما ہو گئے تو اب تم بہترین لوگ ہو وہ انسان بھی بڑا نقصان کرتا ہے جو کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتا ہے جو احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے جسے یہی نہیں پتا چلتا کہ میری عظمت کتنی زیادہ ہے میرا کتنا بڑا مقام ہے مجھے اللہ نے کتنے بلندیوں سے سر فراز فرمایا اسے پتہ ہی نہیں وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے کبھی کسی شخص کو امیر سمجھ لیتا ہے کبھی کسی کو ترقی یافتہ سمجھ لیتا ہے مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا اگر اسے احساس ہو جائے نا والد کو اگر احساس نا نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں تو کسی کام کا نہیں رہتا استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے میری کوئی ذمہ داری ہے تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا سکھا نہیں سکتا مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی مجھے اللہ نے ریفاتوں سے نبازا مجھے بڑی بلندیاں دی میرے نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ ارشاد فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے یہ ترمیزی کے لفظ ہیں فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے اندلہ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نبازا ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں یہ پولیس کے آفیسر ہیں یہ فلان ادارے کے بڑے آدمی ہیں پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سیاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے مسلمان کی بڑی آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے یہ بھی بڑی بات ہے لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہیں یہ اللہ کا کلمہ پڑتا ہے یہ میرے مدینے والے معبوب کا غلام ہے اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے کلمہ توحید بیان کرتا ہے رسول کریم کی غلامی کا بیسیت مسلمان احترام مسلم دیکھیں نا ایک صحابی تھے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک تابی ان سے ملے ان کا نام تھا حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت ماز بن جبل سے کہنے لگے وہ کہتے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا نوجوان تھے ابھی وہ پینتیس چالیس سال کے عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامعہ مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے اس کی بنیاد آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے تو حضرت ماز بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آ بیٹھ میں تجھے نبی پاک کیے قدیس سناوں میں نے کہا حضور سنائیے تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لئے پیار کرے یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ مسلمان ہے اللہ کی رضا کے لئے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا اللہ انہیں نور اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا کیوں کہ بیسیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ چودمیہات کی طرح چمکتے وارے چہروں والے کون ہے تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانے کہ بیسیت مسلمان ایک شان ہے ایک عظمت ہے ایک لا جواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی بیسیت مسلمان اللہ نے شانے دی اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بیسیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے محبت کرنا یہ جو خودگرزی کا مزاد ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا جو میری ڈیوٹی کرے گا جو میرے ساتھ چلے گا جو میری جماعت کا ممبر بنے گا تو یہ تو بہت بڑی خودگرزی ہے یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے یہ نبی پاک کا غلام ہے آپ بات کو سمجھیں فقط اس لیے یار دیکھو نا کلاس فیلو پڑتا رہا اس کی تمہیں کچھ قدر کرتا ہو نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگیت ہے جو میرے حضرت کے مرید ہے میں ان کے بھی کچھ قدر کرتا ہو نا کہ میرے پیر بھائی ہیں تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی پیر بھنجوں کی بھی قدر کی محلے والوں کی بھی قدر کی یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے پیر کی نسبت بڑی ہے یہ مدینے والے رسول کی نزبت بڑی ہے تو بڑی نزبت تو رسول کریم کی ہے اب کیا کریں گے کہ اس نزبت کی بدولت اس نزبت کی بدولت بھی ہم کچھ لوگوں قادب کریں گے ان سے پیار کریں گے ان کا اکرام کریں گے فقط مسلمان دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددحال میں سے ننحال میں سے اور پھر کو جا کے آپ کی پپو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بتیجے نے بڑی قدر کیتی تو پپو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گوائی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ذات بڑا پیار کیا تھا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں محول کیا بنے نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا بڑی محبت کی اس نے اہل اسلام کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رویہ کفار مکہ پیچھے گئے انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیئے توفے بھی دیئے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں پر اس نے کہا نہیں یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی بطن میں ہی رہیں گے تو نجاشی جب انتقال اس کلمہ بھی پڑ گیا تھا وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھئی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑنا ہے یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑایا ہے ایک ہی اور یہ دلیل اس لیے نہیں بان سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں حضور کے لیے تو سامنے پڑی ابھی تھی میت جنازہ بھی پڑایا حضور کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان آپ میری بات کو سمجھیں بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا نبی پاک نے جنازہ بھی پڑایا تعریف بھی کی اور حضورت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے علاقے کا بھی خیال کرنا ہے مجلس کا بھی خیال کرنا ہے اگر کبھی یہ سوچ بان جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دیں میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے کسی کے ساتھ پیار کیا جائے پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناتے قدر بڑی اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی ہے اب اس پر عجر کیا ملے گا میرے رسول لے کریے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا قیامت کی مشکلات مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے اس کی ضرورت ہے پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ کیونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکھیں تو ہم ابھی اس کا بندبست کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پانچ سے سات منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لیں جاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا دیکھا جی میری بڑی شان ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے لیکن مجھے محبت ہوگی ہے تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ ڈیڑھ دو منٹ میں پانچ منٹ میں سات منٹ میں یہ سارا بندبست کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس آپ کے کاغذی پورے نہیں تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کار آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اگر کرنا میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا کچھ نیک سمجھا کچھ اچھا جانا ہوں تو مجھے پتہ نہ میں کیا ہوں تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں تو اب کوئی بڑا آ جائے کوئی کمزور آ جائے کوئی آپ کے پاس انپڑ دہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑتا ہے وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے قبیلے کے لیے کرنا ہے علاقے کے لیے کرنا ہے بستی کے لیے یہ کچھ سوچ کیوں پیدا کرتے آپ کہیں مجھے اہلِ اسلام کے لیے کرنا ہے مجھے رسولِ کائنات کے لیے کرنا مجھے نبی پاک کے بتاہ ہوئے ارشادات کے لیے کرنا امت کے لیے کرنا ہے امت کے لیے آپ اپنی خدمات کو پیش کریں آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں آپ بڑی سوچ آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہم اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہے ہم آسانی لینا چاہتے اگر ہم بحثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے دیکھیں رسولِ کریم کی سوچ مبارک کیا ہے بدر کے لوگ قیدی ہو کے آگئے کفار تھے وہ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دی جائیں گے کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حصاب کتاب لکھنا پڑنا جانتے تھے اب حصاب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا آپ کو وراثر تقسیم کرنی ہے کئی کام کرنے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے میں وہاں امت کا سوچا فرمایا تم اس طرح کرو مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں بحیثیت قوم قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں جو حضور کے افکار ہیں ان دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑ گئیں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کس سارے بچے اگر پڑ جائیں گے تو یہ محلہ پڑے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا میرے سوید لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلیں تو اپنے فیض کو کھول قیام کیوں نہیں کرتا تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے میرے بھائی وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے اپنے ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا کسی کے لئے بہتری کرنے کا کسی کے لئے آسانیاں فرہم کرنے کا کسی کو سہولت دینے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ توجہ دلاتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ کھیتیاں بھی لگاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام آیا مال میں نیکی ہیں درج فرماتا رہے گا کوئی درخت ہی لگا دو کچھ کاری دو محمود غزنبی گزر رہے تھے تو ایک بڑے کو دیکھا اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے تو محمود غزنبی اس بڑے کو دیکھ کے تو بڑے حیران ہوئے اس کے قریب گئے تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ایک ہی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے یہ بھی سوچ ہوتی اور ایک سوچ ہی ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے سوچ یہ نا منفی کر لیں یا مصبت کر لیں تو محمود غزنبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بڑے سے کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں تو کہنے لگے بزرگو اب آپ کی جو عمر ہے نا یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے تو بابا جی محمود کو جانتی نہیں تھے پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا میرے نوازے تو کھائیں گے نا تو آپ چھوڑے مجھے میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا پوتے کھائیں گے نوازے کھائیں گے تو محمود غزل بھی بادشاہ تھے بڑے راضی ہوئے کہنے لے کہ یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے محمود کہنے لگا کیا ہوا تو فرمانے لے کہ بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھال نہیں کھاؤں گا میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے اللہ نے پھال مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا تم تو کہہ رہے تھے کہ پھال نہیں کھاؤں گا ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھال دے دیئے محمود بڑا راضی ہوئے اس نے کہا یار بابا تو بڑی ہوں چیز سوچ کا مالک ہے ایک تھیلی اور دو بابا جی کو اور دے دو ایک تھیلی ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہسے کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا تو میں نے ابھی لگایا نہیں لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھال لگتا ہے اللہ نے مجھے دو دفعہ پھال لطا کر دیا محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے اوہ بھائی ایسا نہیں ہوتا اس کو سمجھ میرا رب تو بڑا کریم ہے تو بانٹا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا کسی کا نفع کرنے کا کسی کو کچھ دے ڈالنے کا کسی کے اوپر رحمت کی برکہ برسانے کا آپ ارادہ کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نواز دے گا